حدث حمد و صلات لائکِ ست عظیم و تقریم جمیع حضرات السلام علیکم و رحمت اللہ تعالی و برکاتہو اللہ وحدہ اللہ شریک کا ہم پر کروڑ و احسان ہے اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنا اور اپنے حبیبِ مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور ان کے غلاموں کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے دعا کریں آج کے عنوان کے حوالے سے میں یہاں پر جو کچھ بھی بیان کروں پہلے مجھے اور پھر آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے میری گفتگو کا عنوان امامِ عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ذاتِ مبارکہ کے حوالے سے ہے اور میری کوشش بھی ہوتی ہے کہ آپ کی زندگی سے وہ چیزیں وہ پہلو یا کسی بھی ولی کے ان اصاف کو آپ کے سامنے رکھا جائے کہ جس سے ہماری اصلاح ہو سکے ہمارے جو اصلاح ہیں بزرگ جنہیں کہا جاتا ہے ہمارے اصلاح ان میں دو قسمیں موجود ہیں ایک قسم ہمارے اصلاح کی محدثین کی قسم ہے اور ایک قسم ہمارے اصلاح کی جو ہے وہ فقہا کی قسم ہے یہ دو قسمیں ایک محدثین ہیں ایک فقہا ہے قرآن پاک کو بہدہ اللہ شریک رب زلجلال نے پورے کا پورا جمع کر کے قلب محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرما دیا تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح من و ان قرآن پاک کی ہر ہر آیت موقع کی مناسبت سے حالات کی نزاکت کو جانتے ہوئے جو جو چیزیں رب زلجلال نے قلب جناب محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی تھی وہ سارے کی ساری اپنے صحابہ اکرام میں متقل فرما دی اس کے بعد دور بدلتا چلا گیا میری گفتگو کو آپ توجہ سے سماعت کیجئے گا ہو سکتا ہے تھوڑی سے مشکل بھی لگے لیکن یہ انتہائی علم کے ساتھ ان کا تعلق ہے اور آپ پڑھے لکھے ادراتیں انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ بھی ہوگا صحابہ اکرام نے اپنے دور میں اب چاہا کہ قرآن جو پتھروں پر پتھوں پر دیواروں پر لکھا گیا انہیں جمع کیا جائے تو صحابہ اکرام میں سے جمع کرنے والوں میں سے پہلی کوشش جنہوں نے کی سب سے پہلا نام جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگا ہے آپ نے جمع کیا میں نے پہلے عرض کیا ایک قرآن جمع شدہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبِ اتھر پر موجود تھا لیکن وقت کی مناسبت حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے مختلف جگہوں پر تھا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے جمع کیا اس کے بعد صحابہ کرام اس پر کام کرتے رہے تو پھر حضرت عثمانِ غنی ذنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر مکمل ایک کام کر کے اسے اچھے انداز میں مدون کر کے امت کو کتابی صورت میں ایک توفہ اطاف فرما دیا اب مسئلہ تھا احادیث اور نبی پانس صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو جمع کرنے کا بھئی قرآن تو ڈیریکٹ سارے کا سارا نازل ہو چکا تھا صحابہ نے محفوظ کر لیا فرمانِ رسالتِ امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ سنتے تھے اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی حادیث تھی جتنے فرامین تھے صحابہ نے سنا کوئی کوفہ جلا گیا کوئی شام جلا گیا کوئی مدینہ میں رہا کوئی مکہ میں رہا کسی کو کہاں پر زمین مجسر آگئی حضرت کر گئے اب مسئلہ احادیث کا تھا کہ احادیث کو جمع کیسے کیا جائے تو احادیث میں جمع کرنے احادیث جمع کرنے کا جو کام تھا وہ ہمارے اوپر اللہ رب زلجلال کی عطا سے بہت بڑا احسان جو ہے ہمارے محدیسینِ کرام کا یہ ہمارے محسن ہیں ان کا ہم پر احسان ہے انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو جمع کر کے ہم تک پہنچایا مثال کے طور پر ایک حدیث بیان ہوئی اس کے تین راوی ہیں تو اب محدیسین نے جب یہ حدیث سنی کہ فلان صحابی جو کوفہ میں شام میں بغداد میں ان سے میں نے حدیث لینی ہے اپنے اونٹ پر بیٹھ کر سواری پر بیٹھ کر ریگستانوں کا مشکل ترین سفر فرما کر متلکہ بندے تک جا کر احادیث کو سننا اور پھر یہ پتہ چلنا کہ اس کے تو تین راوی ہیں اب تینوں راویوں کے پاس جانا تینوں راویوں کے پاس جا کر ایک ایک سے اس کی سنت کو لینا مہینوں کا سفر تہہ کرنے کے بعد ہوتا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بندہ آرام کرتا خیمہ لگاتا وہ زیافت کرتے یہ مہمان بنتے لیکن ایسا نہیں تھا مہدسین کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا تھا اپنے اونٹ پر بیٹھے ہوئے وہ اس راوی سے کہتے تھے یہ روایت آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے وہ گوائی دیتے ہاں میں نے سنی ہے اس پر یہ گوائیں وہ کہتے ہیں السلام علیکم پھر ہم آگے جل رہے ہیں اونٹ پر بیٹھے بیٹھے وہی سے اونٹ کو موڑ لیتے اور وہاں پر نہ پانی پیتے نہ چائے پیتے جو بھی ان کی مہمان نوازی کے انداز تھے وہ نہیں کیے جاتے ہیں یہ مہدسین کرام کا ہم پر بڑا احسان ہے کہ انہوں نے احادیث کو اس طرح جمع پڑھایا اب قرآن بھی جمع ہو گیا احادیث بھی جمع ہو گئی اب مسائل کو احادیث کو ان کے ربط کو جوڑنا تھا قرآن کے ساتھ قرآن کی آیات کو جوڑنا تھا احادیث کے ساتھ اس کے استمباد کے لیے ضروری تھا کہ کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ بیان کیا جائے تو احادیث سے بھی اس کا سہارہ ہو اس کا سہارہ قرآن سے بھی ہو تو پہلی قسم تو محدثین نے ہم پر احسان کر دیا احادیث پہنچا دی اب دوسری جو قسم آئی وہ فقہائی قرآن کی تھی یاد رکھیں کہ اگر رئیس المحدثین کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس میں سب سے پہلا نام امام بخاری رحمت اللہ لکھ آتا ہے جنہوں نے بخاری شریف لکھی قرآن کے بعد اگر زمین پر روح زمین پر کائنات پر اگر کوئی افضل کتاب ہے تو وہ صحیح بخاری شریف ہے اب یہ محدثین تھے انہوں نے اپنا کام کیا فقہا کی باری آئی مسائل کو احادیث سے لیا احادیث سے استدلال کیا استقباد کیا قرآن کی آیات کا سہارہ لے کر امت کو ایک توفہ آتا فرما دیا تو رئیس الفقہ میں پہلا نام جو آتا ہے وہ جناب امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی نے کہا آپ کے اس حادثہ میں صحابہ کرام تابعین تابعین بھی موجود ہیں آپ نے دائریکٹ ان دائریکٹ صحابہ و تابعین سے پڑا تو میں جس ہستی کی بات کرنے لگا ہم پر یہ عثان ہے عظیم ہے کہ فقہا کے مسائل جو فقی مسائل ہیں انہوں نے قرآن اور احادیث کے روابط قائم کر کے ہم تک پہنچ بعد میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں حضرت عبد اللہ اتنے مسعود رضی اللہ تعالیٰ یہ نبی پاک صلی ساتھ ہر وقت ایسے چپکے رہتے صحابہ کہتے ہیں ہمیں اندیشہ ہوتا کہ رسول اللہ صلی کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں ہمیں کئی دوائیے ہوتا کہ ہر وقت گھر میں ہوتے ہیں یہ حضور کی ایک زوجہ محترمہ تھی ان کے بھانجے بھی تھے تو یہ ہر وقت ساتھ رہتے تھے ہر وقت ساتھ رہتے تھے جہاں نبی پاک صلی اللہ سلام جاتے یہ ساتھ ہوتے جب بچے تھے تو آقا کریم صلی اللہ میں بھی چلے جایا کرتے عبداللہ بن مسعود میرے آقا کریم صلی اللہ کی پہلی صف کے نمازی کا نام ہے اور جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی جس مسلط پر بیٹھ کر احادیث رسول پڑھایا کرتے تھے آپ کے بے شمار شاگرد ہیں لیکن آپ کے مشہور معروف شاگردوں میں سے ایک نام ایک اور صحابی رسول کا ہے وہ حضرت الکمہ رضی اللہ تعالی عنہ میں نے پہلے حرث کیا جب توجہ دی جئے گا میں آپ کو مقام امام آزم سنجانا چاہتا ہوں بے شمار شاگرد تیار کیے الکمہ کا نام رضی اللہ تعالی عنہ کا سر فہرس کا ابن مسعود کی وشال کے بعد انہی کی مسنت پر بیٹھ کر احادیث کا درس دینے والے حضرت الکمہ موجود تھے حضرت الکمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بھی ہزاروں شاگرد ہوئے لیکن شاگرد کچھ ایک خاص بھی ہوتا ہے ان میں سے ایک نام چنا حضرت ابراہیم نخی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے مثال کے فورم بعد اپنی مسند پر حضرت ابراہیم کو بٹھا دیا کہ لوگوں کو واس کرنا شروع کر دو ان کے بے شمار شاگرد تھے لیکن لوگوں شاگردوں میں سے ایک نام امام آزم ابو حریفہ کا تھا جو حضرت ابراہیم نخی کی وصال کے بعد انہی کی مسند پر بیٹھ کر ہزاروں علماء کو دین کا تصدیہ کرنا تھا احادیث رسول پڑھایا کرتے تھے تو یہ صحابہ اکرام سے ان کا تعلق ایک واسطے سے ڈائریکٹ تھا یعنی بیٹھ میں ایک واسطہ رہتا تھا اور دنیا انہیں امام آزم ابو حنیف رحمت اللہ کے نام سے جان سولہ سال کی عمر میں پہلا حج فرمائے حاکم وقت نے جیل میں انہیں بند کیا ہوا تھا تو جب حج کا موسم آیا انہوں نے کہا ہمیں پتہ ہم غلط ہیں امام آزم غلط نہیں ہے لیکن ہماری مجبوری ہے وقت کے بڑے عالم کو وقت کے محدث کو فقی کو ہم نے جیل کی سلاحوں واضح طور پر موجود ہے کہ آپ نے سب سے زیادہ حج کی جن کی تعداد پچپن ہے حجوں کی تعداد کتنی ہے پچپن حج کی اب عجویری مسجد میں بیٹھنے والوں داتا صاحب سے نسبت رکھنے والوں اب میں آپ داتا صاحب کا یہ لنگر دیتا چلوں کہ آپ نے تشو معجوب میں لکھا ہے ایک ہزار سال پہلے داتا صاحب نے لکھا ہے اب سند بھی تو دے نہیں ہے امام آدم اب حنیف رحمت اللہ کو ایک سید زادے کی سند ہے رسول اللہ صلی اللہ کے خون کی سند دے رہا کشف المعجوب میں ایک ہزار سال پہلے داتا صاحب لکھتے ہیں کہ میں حضرت سید بلال افسی رضی اللہ تعالی کی قبر مبارک پہ گیا تو میں نے وہاں پر جا کر سلام کیا سلام کرنے کے بعد وہاں پر میری آنکھ لگئی میں قبر کے ساتھ سو گیا بس میرا حضرت بلال کی قبر پر سونا تھا کہ خواہ میں سید آقا کریم سلام کی زیارت ہو رہی قبر حضرت بلال کی تھی یادری حضرت بلال کی طرف ہو رہی تھی اور دیدار سرکار دوالم صلی اللہ سلام کا ہو رہا تھا غلاموں سے جڑیں گے تو غلاموں کے آقا خود آ کر دیدار بھی کروائیں گے تو پتہ یہ چلا کہ ہزار سال پہلے بھی اب تو گیارہ سو سال صرف دائی درسہ گزر چکا ہے تب بھی جا کر صحابہ کے مزارات پر اللہ کے ولی حاضری دیا کرتے تھے یہ آج کل کے دور کی روایت تو رسم نہیں چلی یہ ہزار سال قرآن بھی ایسے ہی تھی کہ لوگ جا کے قبروں سے صحابہ کرام کی قبروں سے اور رسول پار صلی قبر پر جا کے سوال کرتے انہیں آقا کریم صلی صلی تصرف فرما کر وہ ٹاپک الگ ہیں وہ بھی انشاءاللہ میں کبھی بیان کروں گا داتا صاحب فرماتے خواب ادھر میری آنکھ لگی ادھر میری آنکھ روزہ رسول کے مکی کے ساتھ جڑ گئی میں نے دیکھا آقا کریم صلی تشریف لارہے ہیں آقا کریم نے اپنی باہوں کو ایک بندے کے کندوں پر رکھا ہوا ہے اپنے ہاتھ کو اپنے بازو کو ایک بندے کے کندے پر رکھا ہوا ہے میں نے عرض کی نانا جان آپ کی باہوں میں یہ بندہ کو ہونا جسے آپ جس کا سہارہ لے کے چل رہے پتہ حضور کا جواب تھا فرمایا میرے بیٹے علی حجویری یہ جو میری باہوں میں ہے یہ امام آزم ابو حنیفہ ہے یہ کون ہے امام آزم ابو حنیفہ ہے تو داتا صاحب ورماتے کہ میں اکثر سوچا کرتا تھا اتنے مخالفین ہونے کے باوجود ابو حنیفہ کے قدم دگمگائے کیوں نہیں تو پھر مجھے خیال آیا ہاں میں نے خواب میں دیکھا تھا ابو حنیفہ کی پسٹ پر رسالت امام صلی اللہ صلی اللہ کا ہاتھ تھا لوگوں گمبت حضرہ کے مکی کا ہاتھ جس پسٹ پر آ جائے رب بے کعبہ کی قسم ہے دنیا اسے نہ جھکا سکتی ہے نہ بھٹکا سکتی اور پسٹ پر ہاتھ کے حوالے سے میں آپ کو یہی سے ہروری مسید صیرت تاج دار گولڑا کی بارگاہ میں لے چلتا ہوں ان سے بھی آپ پیار کرتے ہیں چونکہ مقرر کا کام بھی ہی ہوتا ہے اور تین روٹیاں کھانے والے روٹیوں کو کم کر لیں یہ خراجات کم کر دیں چاول دالیں انہیں اُبال کر کھائیں کچھ بچے تو ہو سکے غلہ کم ہو گیا ہے ایک دن عیوب کے دور میں نوائے وقت کی اخبار میں وہ میرے پاس ایک ٹکڑا بھی موجود ہے اعلان دور میں بھی چائے کے کفوں پر بھی بحث ہوئی تھی اکثر کہ وہ کم کر دیں بارال اس دور میں حکومت وقت نے یہ اعلان کیا کہ غلہ محدود کر دیں کھانا پینہ دوڑا محدود کریں یہ اعلان تھا کس کا حکومت وقت کا اور دوسرے دن تاجدار گولڑا پیر محر علی شاہ کی چشم و چراب آپ کے لخت جگر نور نظر حضرت قبلہ بابو جی رحمت اللہ تعالی آپ نے اعلان کیا حکومت وقت یہ اعلان کرتی ہے کہ اپنے گلے کو محدود کر دو لوگوں جسے لنگر کی ضرورت ہو وہ گولڑا شریف کی درتی پہ آ جائے اسے سردیاں ضرور ہیں لیکن آپ کی اتنی تھنڈی سبحان اللہ پر میں بلکل پریشان ہو گیا آپ لوگوں کے پاس سننے کا فان نہیں ہے آپ جس انداز سے میں تقریر کرتا ہوں آپ کے پاس تک فان نہیں ہے سننے کا اتنی عظیم استیوں کا ذکر ہو اور بڑی پریشانی کے سبحان اللہ کہہ دیتے ہیں تو میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں چلے سردیاں در گدر فرماتے ہوں بابو جی نے اعلان کیا کہ جسے لنگر چاہیے پیٹ بر کر جس نے کھانا کھانا ہو گولڑا کی سرزمین پہ آگئے ہم اسے لنگر عطا کریں گے اب بھی آپ چلے جائیں گولڑا شریف نہ وہاں پر پیسے لیے جاتے ہیں نہ کچھ غریب آئے امیر آئے اور اکثر دیکھا گیا ہے جن کا عقیدہ ہے یہاں سے کچھ نہیں ملتا وہ بھی لائنوں میں بیٹھ کے لنگر کھا رہی ہیں کہتے ہیں ادھر کی ڈال بڑی مزے کی ہے یہاں کا لنگر بڑے مزے کا ہے بابو جی آپ نے اتنا بڑا اعلان کر دیا کہ حکومت وقت جسے دیرونی طاقتیں مدد اور امداد کر رہی ہیں وہ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ لنگر کو محدود کر دیا جائے گلے کو محدود کیا جائے کھانے پینے کو محدود کرو آپ اعلان کر رہے ہیں جسے لنگر کھانا اور گولا کی سرزمین پہ آجائے کس وجہ سے یہ اعلان کیا ہے کس تو نظر آ رہا ہو گا بابو جی کا یہ دعویٰ تھا ہاں حکومت وقت بھی اپنے اعلان میں درست ہے اور میں مہر علی شاہ کا بیقہ بھی اعلان میں درست ہوں حکومت وقت کی پس پر امریکہ کا ہاتھ ہے وہ اپنا اعلان بجا کر رہے ہیں اور مجھ مہر علی کے بیٹے کی پس پر گمبد حضرہ کے مدھی کا ہاتھ ہے میرا اعلان بھی درست ہے مہر علی شاہ کے بیٹے کی پس پر آمینہ کے لال کا امام آزم کے قدم دگمگائے کیوں نہیں تو سمجھ یہ آئی کہ جس کی پس پر رسول پاک صلی اللہ سلام کا ہاتھ ہوتا ہے اس کے قدم کبھی دگمگا سکتے ہی نہیں آگے چلیں آپ کی زندگی ہمارے لئے مشل راہ ہے اور ایک حدیث پاک میں یہ بھی آیا ہے کہ جو شخص فقہ حاصل کرتا ہے فقہ کا علم حاصل کرتا عالم بنتا ہے اللہ تعالی اس کے رزق کا ذمہ اپنے سر لے لیتا ہے اسے رزق اطاف فرمانا شروع کر دیتا ہے جو اس کے دین کی ترویز کے لیے تبلیغ کرنا شروع کر دیتا ہے مالک علم یزل اس کے رزق عظیمہ اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے امام اعظم ابو انیف رحمت اللہ تعالی حاکمہ وقت نے ایک شخص کو یہ کہا کہ تم نے میری توہین کیا گستاخی کیا لہذا آج غروب افتاب سے پہلے پہلے میری سلطنت چھوڑ کے چلے جاؤ اس نے یہ کہا تو کہنے لگا پھر بھی اس کی سلطنت اتنی بڑی ہے کہ میں سلطنت سے باہر نہیں جا سکتا اور مجھے سرحدوں سے پہلے پہلے قتل کر دیا جائے گا پریشان تھا لیکن پریشانی کا حل ان لوگوں کو پتا تھا صرف علماء کے پاس ہوا کرتا ہے کن کے پاس ہوا کرتا ہے علماء رستہ داتے نا قرآن سے حادیث سے تو وہ شخص اسے سمجھ آئی کہ میں امام آزم کے پاس کیوں نہ جاؤ ان سے جا کر پوچھتا ہوں اپنا دکھڑا جا کر امام آزم ابو نیفہ سنایا حضرت یہ مسئلہ آپ نے فرمایا اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے جاؤ مسجد میں جا کر اپنا دیرہ لگا دو کہ حضرت وہاں پر بھی بات سنایا سلطنت ہے امام آزم ابو نیفر نے فرمایا تمہیں کس نے کہا ہے اگر ساری سلطنت پر حاکم یا حکمران بات سا فلا ہے لیکن اللہ کے گھروں میں حکمرانی صرف اللہ کی ہوا کرتی ہے اللہ کے گھر میں جا کر دیرے لگاؤ تمہیں وہاں پر کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا جی حضرت امام آزم ابو نیفر احمد اللہ کا ایک وہ علمی پوائنٹ تھا کہ آپ نے فوراں سے جواب دیا کہ اللہ کے گھروں میں چلے جاؤ وہاں پر سلطنت کسی بادشاہ کی نہیں اس بادشاہ ہمارے معاشرے میں خودکشیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں اور جب بندہ خودکشی کر لیتا ہے پتہ یہ چلتا ہے فلان کے آلات اتنے خراب تھے اس نے آلات سے تنگ آ کر کرزہ دینا تھا نہیں دے سکا کرزہ دینے والا بار بار تنگ کرتا تھا دھمکیاں نکالتا تھا اس نے خودکشی کر لیا اب کیا کیا جاتا ہے تھوڑے تگڑے جو لوگ ہوتے ہیں پھر جاتے ہیں اس کے بچوں کے سر پہ آتھ رکھتے ہیں اسے کہتے ہیں ہم مانہ خرص بھی اٹھائیں گے بڑا ظلم ہو گیا ہے اس نے ہمیں بتایا کیوں نہیں ہے اب سفید پوش بندہ تھوڑی بتاتا ہے کہ میرے اوپر کرزہ ہے یا میں نے اتنے پیسے کسی کے دینے وہ تو اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے اب امام آزم ابو نیفہ کی زندگی سے ہمیں ایک اور درس یہ ملا کہ آپ اپنی رقم میں سے ایک رقم سائٹ پہ رکھتے کسی نے پوچھا امام آزم یہ رقم کرزہ دے دیتے جب کرزہ لینے والے کا دیل چاہتا وہ آ کر واپس کر دیتا اگر وہ واپس نہ کرتا تو امام آزم دیتے ہی اس نیت سے تھے کہ کبھی واپس نہیں مانگ ہوتا جب ایسے عیمہ کرام موجود ہوں ایسے لوگ موجود ہوں تو مجھے بتائے کوئی مکروز چھپے ہو کہنے لگا حضرت میں نے آپ کے پیسے دینے آپ کا کرزہ دینا ہے اس لئے چھپی ہوں فرمایا جاؤ میں تمہارا کرزہ ماف کر رہا ہوں آج کے بعد مجھ سے چھپنا نہیں آج کے بعد چھپنے کی کوشش نہ کر آپ رستے میں سے چلتے اگر کسی کا کرزہ دینا گھر کے سائے کے نیچے کھڑے ہو جائیں تو وہ جب تک آتا ہے آپ دوپ میں گرمیوں کے موسم میں کھڑیں امام اعظم نے جواب دیا اس نے میرے پیسے دینے اگر اس کے گھر کے سائے کے نیچے کھڑا ہوں گا تو یہ سود ہو جائے گا اس لئے میں اس کے گھر کے سائے کے نیچے کھڑا نہیں ایک اور شخص مجوسی تھا اس نے عدرت امام اعظم رحمت اللہ کے پیسے دینے آپ چل رہے تھے تو چلتے چلتے پاؤں سے کیچڑ اڑ کر اس کی دیوار پر پڑا پریشان ہو کے کھڑے ہو گئے پریشانی کے عالم میں تھے تو ساتھ آپ کے شاگرد بھی کئی دفعہ کیچڑ اس کی دیوار پر پڑتا ہے آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں آپ نے فرمایا وہ اوروں کے پاؤں سے پڑتا ہوگا میرے اوپر بڑی بھاری ذمہ داری میں نے اللہ کو جواب دینا ہے سوچنے لگے کہ میرے سامنے دو رستیں اگر صاف نہیں کرتا تو اس کی دیوار کا اتارتا تب بھی گناہ گار اتارتا ہوں تو مٹی اتر جائے گی تب بھی گناہ گار ہو جاؤ اتنے میں وہ مجوسی باہر آیا آگ کی پرستش کرنے والا وہ جب باہر آیا تو اس نے کہا کیا بجائے آپ نے یہاں پر آپ کی بحث کر رہے ہیں امام آزم نے فرمایا کہ میرے سے گلتی سے کیچڑ اڑ کے پڑا ہے تو اب یہ مسئلہ ہے وہ ایک نظر امام آزم کو دیکھتا ایک نظر اپنے آپ دیکھتا دیوار کو دیکھتا دیوار کو دیکھ کے سوچنے لگا کہ کتنے لوگ گزرتے ہیں کبھی کسی نے آکر یہ سوال نہیں کیا یہ ایسا کون سو شخص ہے جو آکر مجھ سے کیچڑ کے صاف کرنے کے بارے میں اتنا پریشان کھڑا ہے دن میں کئی دفعہ کیچڑ میرے گھر کے اوپر سے گزر جاتا ہے چلتے ہوئے لوگ دیکھتے ہی نہیں ہیں اس نے کہا امام آزم وہ مجوسی جو تھا آپ میرے گھر کی دیوار سے کیچڑ ضرور صاف کریں لیکن سنیں یہ جو میرے دل پر کیچڑ مجوسیوں کا جم چکا ہے نا پہلے اس کیچڑ کو صاف کر محمد عربی کا کلمہ پڑھا کر مسلمان بنائے آپ کی عبادات کا یہ عالم تھا اللہ سے خشیت الائی کا یہ عالم تھا کہ ایک امام صاحب کے پیچھے نماز پڑی امام صاحب نے پڑا تیسرے پارے میں جب یہ صورت پڑی کہ اللہ تعالی قیامت والے دن ہر ذرے کا حساب لے گا ایک ایک ذرہ ریت کے ذرے اتنا بھی حساب نہیں چھوڑے گا آپ تو وہیں پر عشاء کی نماز پریشان ہو کر بیٹھ گئے آیات تو کئی دفعہ گزری تھی لیکن اب اس دن زیادہ پریشان ہو گئے بیٹھے رہے نمازی سارے گروں کو چلے گئے امام اعظم بہی پر بیٹھے اپنی داڑی مباری کو یہاں سے پکڑا اس طرح کر کے بیٹھے رہے اور صبح نمازی تحجد کے وقت آئے اب دیکھیں کیا کمال نمازی تھے جو تحجد کے وقت آتے تھے اور وقت کا امام تحجد پڑھ رہا ہوتا تھا داڑی کو پکڑا ہوا تھا ایک نمازی نے آگے پڑھ دیکھا تو آنکھوں میں آنسو بھی تھے اس نمازی نے پوچھا امام صاحب امام اعظم ابو انیفہ سے پوچھا کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں عشاء کے بعد سے اب تک آپ بیٹھیں سارے نمازی گھروں کو چلے گئے آپ یہیں پر بیٹھیں میں تحجد میں آیا آپ یہیں پر بیٹھیں اب آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہیں امام اعظم کہ اگر ایک ذرہ کا حساب بھی اللہ لے گا تو میں تو پھنس جاؤں گا الجنوں میں پھنس جاؤں گا میں اپنے اللہ کو کیسے جواب دے سکتا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جتنی بھی اپنی زندگیوں میں ہم غفلتیں برت رہیں اللہ کی عبادات سے غاتل ہو کر بیٹھیں اور ہمیں نہیں پتا کہ ہماری زندگیاں کتنی رہ چکی ہیں جہاں پر بیٹھیں نہ کسی جوان کو بتائیں نہ بچے کو نہ بوڑے کو کس کے کتنی سانس باقی ہیں مطمئن زندگی گزار رہے ہو دو نمازیں پڑھ کر اپنے آپ کو بخشا ہو تصور کر رہ جاتا وہ امام اعظم جس کی نماز قضا نہیں ہوا کرتی تھی پریشان اس لئے بیٹھیں کہ حساب کیسے دیو رہا چودہ سو سال بعد آنے والے یہ سوچ سکتے ہیں حساب کیسے دیا جائے تھا اپنا یہ جو پانچ اچھے خود کا قد ہے شریعت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قد پر نافذ کریں اور سوچیں کہ کیا ہمارا رہنا سینا اتنا بیٹھنا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہے یا نہیں اور اگر نہیں ہے تو پھر گوھر کریں کہ زندگیاں گزرتی چلی جا رہی اور ہم کون سے رستے پر چل رہے چار اشخاص ایسے گدریں جو ایک رات میں کھڑے کھڑے سارا قرآن پڑھ دیا کرتے میں چانوں کے نام لے رہا ہوں سب سے پہلا نام حضرت عثمان گنی کا تھا آپ اپنے دور خلافت میں ایک رات میں دو رکھوں میں کھڑے کھڑے سارا قرآن پڑھ دیا کرتے دوسرا نام شیرِ خدا علی المتضا کررم اللہ وجہ کریم کا تھا کھڑے کھڑے سارا قرآن پڑھ دیا کرتے تیسرا نام حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ نوں کا تھا مشلے پر کھڑے ہوتے سارا قرآن پڑھ دیا کرتے تھے لوگوں جس امام کی میں بات کر رہا ہوں امام آزم ابو انیخہ وہ ایک رکت میں پندرہ سپارے اگلی رکت میں پندرہ سپارے پڑھ کے پورا قرآن سنا دیا کرتے کئی مرتبہ جو آپ کے خلافات ہیں وہ دیکھتے یہ پلر کھڑا ہوا ہے یہ کسی جگہ پر ٹھوکا ہے کسی میں پلر پندرہ سپارے پڑھنا یہ کوئی عام بات نہیں ہے میں تو اپنے تجربے سے بات کروں یہاں پر تلاوی شروع ہوتی ہے پہلے آ کر سوالات ہوتے ہیں کتنی ایک دیر لاسن کل کنٹر لگا ساتھ آئی پانچ منٹ اوپر لائن ہے اچھا اب آپ کو اللہ کی گھر میں بھی ٹائم کی ضرورت ہے میں پوچھتا ہوں کہ نادرہ کے آفیس میں تو کھڑے ہوئے لائن میں کبھی آپ نے ٹائم کا نہیں پوچھا بل جمع کراتے ہوئے تو کبھی آپ نے لائن کا احساس نہیں کیا آخری تاریخ ہے آپ دیر ہو جائے گی دو گھنٹے اس لائن میں لگ جاتے ہیں اس مالک کی بارگاہ میں جس کا کلمہ پڑھتے ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بھی ہو اور جہاں پر ٹائم پوچھتے ہو کہ کتنی دیر میں تراوی ختم ہوگی میں ممبر پر بیٹھا ہوا ہوں مجھے یہاں تک بھی کہا گیا کہ آپ تو آخری دس پارے رہتے ہیں کاری شاہب پہلے سوا پڑھتے تھے ایک گھنٹہ لگاتے تھے یا سوا گھنٹہ لگاتے تھے اور آپ تو انہیں آدھا گھنٹہ لگانا چاہئے یہ ہم مسلمان ہیں وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر سرمائیں گا ہوں اس لئے اپنے آپ پر بور کریں جس امام کا میں نے ذکر کیا ہے میں وحدہ لا شریعت رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مالک ہمیں امام آزم ابو انیفہ کی سیرت پر عمل کرنے والا بنا دے وما علیہ نیلہ بناو